بہت سے لوگوں کو انویلڈ کلک ایکٹیویٹی کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے انویلڈ کلک ایکٹیویٹی کی وجہ سے کسی کا ایڈسنس اکاؤنٹ ڈسیبل یا سسپینڈ ہو چکا ہے یا پھر کسی کے چینل کی مونٹائزیشن کو ڈسیبل کر دیا گیا ہے تو اس کا جو مین ریزن ہے وہ دراصل ہماری اپنی غلطی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے چینل کی مونٹائزیشن کو کس طرح سے واپس انیبل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے یا ڈسیبل ہو گیا ہے تو اس کا سلیویشن بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا جس سے آپ اپنے چینل کو مکمل طور پر سیف رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو انفو تو دوستو اگر آپ اسی طرح سے انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ نیو ویڈیوز ہمارے چینل کی آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے لیے آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہوگا آپ اس بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت شکریہ تو دوستو گوگل جو ہے وہ پچھلے دنوں اس بات کو لے کر بہت سیریس ہو گیا ہے کہ ہمارے چینل پر یا ویب سائٹ پر جب ان ویلیو کلکس بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ ہمارا چینل یا ویب سائٹ کی منٹائزیشن کو دسیبل کر دیتا ہے یا ایڈسنس کو دسیبل یا سسپینڈ کر دیتا ہے اب کسی کے چینل کی منٹائزیشن یا ایڈسنس اکاؤنٹ کو ایک منت کے لیے دسیبل کرتا ہے یا پھر لائف ٹائم کے لیے میں نے اس بارے میں کچھ ریسرچ کی تو پتا چلا کہ انڈیا اور پاکستان میں یہ چیز بہت سٹرکٹ کر دی گئی ہے اور ایک سال میں پچاس سے ساٹھ ہزار چینل کی منٹائزیشن کو دسیبل اور ایڈسنس اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں میرے چینل پہ بھی کچھ دوستوں نے ویڈیوز کے کومنٹ بوکس میں مجھے کومنٹ کر کے کہا ہے کہ ہمارے چینل کی منٹائزیشن کو دسیبل کر دیا گیا ہے دیو ٹو انویلیڈ کلک ایکٹیویٹی اور کچھ نے بتایا ہے کہ ہمارا ایڈسنس اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا ہے سیم اسی وجہ سے اور یہاں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ ایک منت کے لیے سسپینڈ ہوا ہے اور کچھ کا کہنا ہے چھے منٹس اور کسی کسی کا تو ہمیشہ کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انویلیڈ کلک ایکٹیویٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایڈس پہ جان بوچ کر بار بار کلک کر رہے ہیں یا پھر اپنی ویڈیوز کو بار بار اوپن کر کے واش کر رہے ہیں یا پھر کسی دوست یا ریلیٹیو یا پھر کسی بھی دوسرے شخص سے یہ سب کروا رہے ہیں یا پھر کوئی آپ کا دشمن ہے جو جان بوچ کر آپ کی ویڈیوز پہ ایڈس کو بار بار کلک کر رہا ہے ان کو واش کر رہا ہے تاکہ آپ کا جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو جائے یا آپ کا جو چینل ہے آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے وہ ڈسیبل ہو جائے تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں انویلیڈ کلک ایکٹیویٹی کی اچھا تو ہم پہلی بات کو لے لیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سب خود جان بوچ کر کیا ہے یا کر رہے ہیں تو آپ ایک بات یاد رکھئے کہ گوگل بہت زیادہ سمارٹ ہے گوگل کو ایزی مت لیجئے آپ سبھی شاید جانتے ہوں گے کہ گوگل کا جو الگوریتم ہے اتنا سمارٹ ہے کہ آپ گوگل کو کسی بھی طریقے سے چیٹ نہیں کر سکتے تھوڑا بہت تو چلتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب ہوتا چلا جائے ایسا بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے تو اگر آپ نے جان بوچ کر اپنے ایڈز کو بار بار واش کیا ہے یا کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کے چینل کی مونٹائزیشن کو ڈسیبل کر دیا گیا ہے یا آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو پھر آپ کو یہ سب بھگتنا پڑے گا تب تک کے لیے جب تک گوگل نے آپ کو ٹائم دیا ہے مطلب اگر تیس دن کے لیے سسپینڈ کیا ہے تو تیس دن تک ویٹ کریں اس کے بعد سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا جیسا پہلے تھا یہ سب آپ کے لیے وارننگ ہے اور آپ نے دوبارہ ایسا نہیں کرنا اور بچ کر رہنا ہے کہ کوئی اور بھی آپ کے ایڈز کو جان بوچ کر بار بار کلک کر کے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ تو نہیں کرنا چاہتا اس سے بچنے کے لیے بھی میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے چینل کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے اپنے دشمنوں سے لیکن آپ یاد رکھئے کہ اگر دوبارہ سے ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ کے لیے اپنا چینل کھو دیں گے اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی دشمن نے مطلب آپ کا کوئی کمپیڈیٹر ہے یا پھر کوئی ایسا جو آپ سے جیلس ہوتا ہے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے یا کر رہے ہیں تو اس سپریشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کے کسی دشمن نے یہ سب کیا اور اس کے بعد آپ کے چینل کی مونٹائزیشن ڈسیبلڈ ہو گئی ہے یا ایڈسنس اکاؤنٹ سسپنڈ ہو گیا ہے اور آپ کو میسیج آ گیا کہ دیو ٹو انویلٹ کلک ایکٹیویٹی آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ کر دیا گیا ہے یا مونٹائزیشن کو ڈسیبلڈ کر دیا گیا ہے تو آپ یہ سب دیکھ کر ہیران ہو جاتے ہیں کہ آخر میں نے تو جانبوچ کر اپنے کسی ایڈ پہ کلک نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور سے کروایا ہے تو پھر ایسا کیوں ہو گیا تو دوستو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے کوئی کمپیٹیٹر ہے جس نے آپ کے ایڈز پہ بار بار جانبوچ کر کلک کیا اور آپ کے چینل کو پروبلم میں ڈال دیا تو اس صورت میں آپ اپنے چینل کی مونٹائزیشن یا پھر ایڈسنس اکاؤنٹ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ واپس ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کسی بھی دشمن سے اپنے چینل کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں مطلب آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کو پتا چل سکے گا کہ آپ کے ایڈز پہ کوئی جانبوچ کر بار بار کلک تو نہیں کر رہا اور اگر کر رہا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو چلیے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن کے چینل کی مونٹائزیشن ڈس سے اور اس کے ساتھ جو ہے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹیٹس یہ بھی آپ کا گوڈ سٹینڈنگ پہ ہونا چاہیے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نیچے آ کر یہاں لیفٹ سائٹ پہ ہیلپ اینڈ فیڈ بیک کی اوپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے کچھ اوپشن آ جائیں گی یہاں آپ نے سینڈ فیڈ بیک پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا آپ کے پاس پیج آیا ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسکرپشن لکھیں یا پھر آپ سکرین چھوٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ سکرین چھوٹ ایڈ کریں گے مطلب ہم گوگل کو دکھائیں گے کہ ہمارے چینل پہ جو کوپی رائٹ سٹیٹس کمیونٹی گائیڈ لائنز کا سٹیٹس اور باقی جو چیزیں ہیں جیسے پارٹنر ویریفائیڈ یہ چیزیں جو ہیں یہ بلکل گوڈ سٹیننگ پہ ہیں بلکل اچھی ہیں ان میں کوئی پروبلم نہیں ہے مطلب ہم اپنے چینل پہ بلکل اچھا کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کسی مسٹیک سے یا کسی غلطی کی وجہ سے ہمارے چینل کی مونیٹائزیشن کو یا پھر ہمارے ایڈسنس اکاؤنٹ کو سسپینڈ کیا گیا ہے تو اسی لئے ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھئے سکرین چھوٹ کے دھرو کہ یہ دیکھئے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو لے کر اس کو ریویو کیجئے اور ہمیں دوبارہ سے موقع دیں کہ ہم اپنے چینل پہ کام کر کے ارننگ کر سکیں جیسے ہی یہ ہائیلائٹ ہو جائیں تو ہم ان کو ڈن کر دیں گے جیسا کہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو سکرین چھوٹ لیا ہے اس میں کچھ چیزوں کو ہائیلائٹ کر دیا ہے تاکہ گوگل والے اس چیز کو نوٹ کریں اور اس کے بعد ہم دسکرپشن میں ایک چھوٹی سی دسکرپشن لکھیں گے جیسے کہ آپ لکھتی جیے کہ اور نیچے لکھتی ہے تو دوستو جن کی مونیٹائزیشن ڈسیبل ہے وہ لکھئے اور جن کا ایڈسنس اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے وہ یہاں لکھ دیں می ایڈسنس اکاؤنٹ ہیس بین سسپینڈڈ ٹیک ہے بھائی اتنی سی آپ نے چینجنگ کرنی ہے تو دونوں سوٹتوں میں آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے بعد نیچے سینڈ کے بٹن پہ کلک کر دیں اور آپ کی جو اپیل ہے وہ سینڈ ہو جائے گی میکسیمم پندرہ سے بیس دن لگتے ہیں گوگل کی طرف سے رسپونس آنے کا ریپلائی آنے کا تو آپ کی ای میل پہ ان کا جو ہے ریپلائی ہے